پریزیڈنٹ علوی صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ سکس نومیمبر کو یعنی جب وہ ایٹی نائنٹھ ڈے ہوگا تو تب الیکشن کروا دیے جائیں یعنی ایک تجویز دی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت یہ آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیب کے تحت یہ اور کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ تجویز دی ہے اور اس پہ کئی قسم کی آرہ آ رہی ہیں کہ یہ تجویز ہے قابل عمل نہیں ہے اور ایسے خود نہیں کر سکتے تھے تو آپ کے خیال میں کیا اس کی قانونی اور آئینی اور سیاسی اس کے کیا مسمرات ہیں بہت شکریہ اصل میں چیزیں تو واضح ہیں اور آئین میں بقیدہ جو جو چیزیں ہیں بالکل واضح ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی جو ہے اپنے مطلب کے اس میں چیزیں نکال لیتی ہے اور ہماری جو آئینی ماہرین جس کو ابھی آپ نے کہا آئینی ماہرین بھی ڈیوائیڈ ہیں آئینی ماہرین پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ تقریباً تمام ادھارے تمام معاشرہ تمام طبقے کے لوگ اپنے پسند نا پسند کے معنی تلاش کر لیتے ہیں بات تو سیدھی سی ہے کہ آرٹیکل جو 48 ہے جو سب سیکشن 5 کے تحت صدر مملکت کو ہی آئین میں اس چیز کا اختیار اصل ہے کہ قومی اسمبلی کیا جو الیکشن ہے ریزالویشن کے بعد وہ انہوں نے انانس کرنا ہوتا ہے لیکن پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جس کی حکومت کے دوران جو بھی اجلاس ہوتے تھے قومی اسمبلی کے ہوں سینٹ کے ہوں میں انہوں کو اکثر ادھوری اسمبلی کہتا تھا چلو مان لیتا ہے کہ انہوں نے کوئی امنٹمنٹ کی لیکن اس وقت صورت آ رہی ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے بھی جب حکومت اپنی مدت پوری ہو رہی تھی اور اکثر رونا روتے رہتے ہیں سیاستدان کے لیے کوئی بھی وزیراعظم پانچ سال یا کوئی بھی اسمبلی پانچ سال کوئی نہیں کرتے انہوں نے بھی ایک مہینہ انٹیارم گورنمنٹ کو دینے کے لیے دو دن پہلے اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی منی تاریخ میں اس قسم کا جو ایکسر سائز تھی یہ بھی کنڈیم میبل ہے کہ دو دن میں کیا ہو جانا صرف آپ نے ایک مہینہ آگے لینا تھا پاکی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صدر مملکت نے اب اختیارات جو ہیں الیکشن کمیشنر ڈیٹ دے گا صدر مملکت دے گا اس چیزے بھی ہٹ جاتے ہیں کیا آئین کے تیت نائنٹی ڈیز الیکشن ہونے ہیں مسئلہ تو یہ ہے صدر مملکت نے کیا کہا ہے اس نے یہ ایک صاحب لکھ دیا ہے کہ میرا اختیار ہے لیکن اس کے دوران جو چیزیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو وفاقی بزارت ایک لا تعلیم امور ہے وہ اس بات کو ڈیفرنٹ پوائنٹ آئیو سے لیتے ہیں کہ یہ اختیار الیکشن کمیشنر کا ہے